ایک طرف عشان کشن اور شریش ایر ہیں اور دوسری طرف چتیشور پجارہ ہیں میں عشان اور ایر کو ایک طرف اس لئے رکھ رہا ہوں کیونکہ پہلے عشان کشن نے ڈومیسٹک کھیلنے سے منع کر دیا اور پھر اس کے بعد اب شریش ایر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے بیک پین ہے اور میں کوارٹرز نہیں کھیل سکتا ہوں ممبئی کرکٹ اسوسییشن کو انہوں نے بتا دیا کہ میں آگے فیلحال ڈومیسٹک نہیں کھیل سکتا ہوں کیونکہ مجھے بیک میں پین ہے لیکن جب انسی ایر میں گئی ان کی ریپورٹ جب انسی ایر میں ٹیسٹنگ پر گئے جب وہاں ڈائیگنوز ہوئے تو کوئی انجری نہیں نکلی اور انسی ایر نے بی سی سی آئی کو میل کر دیا کہ شریش ایر فیٹ ہے شریش ایر کو ایسا اچھ کوئی تکلیف نہیں ہے اب آگے آپ دیکھ لیتے اب یہاں پر سوال ہی آتا ہے کہ کیا واقعی شریش ایر جنہیں حالی میں ٹیم سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی نہیں آ رہی تھی ایک ٹائم پر جب شبمنگل اور شریش ایر دونوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ وائزیک کے بعد نہیں کھیلیں گے آپ کا شروع کے دو ٹیسٹ میچز جو بہت اچھے نہیں اگر اچھا پرفارمن نہیں کرو گو تو آپ کو نکال دیا جائے گا یا پھر آپ کی پوزیشن کے بارے میں سوچا جائے گا جہاں پر شبمنگل نے آ کر کے لاسٹ اننگ میں سینچری لگا دی تھی اور اپنی جگہ سیکیور کر لی تھی اگر آپ ٹیم میں ہیں اور اگر آپ ان سی اے میں ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ٹیم اور یا ان سی اے میں نہیں ہیں تو آپ کو ڈمیسٹک کھیلنا ضروری ہے اور اسی وجہ سے اشان کشن پر بھی گاج گری تھی اور اب جب شریش ایر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے بیک پین ہے اور جب ان سی اے نے ریپورٹ بھیج دی کہ ایسا خوش بھی نہیں ہے یہ فٹ ہے اب آگے آپ دیکھ لیجئے تو سوال یہ اٹھ گیا کہ ایک طرف چتیشور پجارہ بھی تو ہیں چتیشور پجارہ ٹیم میں نہیں ہے لیکن لگاتار ڈمیسٹک کھیل رہے ہیں لگاتار سکور کر رہے ہیں لیکن کیا یہ ریزن ہے کہ چتیشور پجارہ آئی پی ایل میں نہیں ہے اس وجہ سے وہ وہاں زیادہ دھیام دے رہے ہیں کیونکہ پجارہوں کے یہ بات پتا ہے کہ آئی پی ایل میں ان کو جگہ نہیں ملے گی لیکن شریش ایر اور اشان کشن آئی پی ایل میں ہیں اور انہیں یہ بات بخوبی پتا ہے کہ آئی پی ایل اچھا اماؤنٹ دیتا ہے تو آئی پی ایل کے لیے اگر وہ پریپیر ہو کر رہے ہیں آئی پی ایل میں اگر اچھی تیاری کر کے جائیں گے اچھا پرفارمنس دیں گے تو وہاں زیادہ اور پیسے مل سکتے ہیں زیادہ ویلی ان کی بڑھ سکتی ہے وہیں اگر ڈمیسٹک کھیلتے رہیں گے تو لوگ انہیں بھول جائیں تو کہیں نہ کہیں پریفرنس ڈمیسٹک کی بہت کم ہے کمپیر ٹو آئی پی ایل اور اسی وجہ سے بی سی سی آئی نے بھی ایک بار گصے میں آ کر کے یہ بات ضرور کہی تھی کہ ابھی بہت جلدی ہے آئی پی ایل کی تیاری میں لگنے کے لیے جب جانوری میں ہی عشان کشن کی فوٹوز ویڈیوز آنے لگی تھی اسی رائم پر ایک کمنٹ آیا تھا ایک سوڑ سے بی سی سی آئی کے کہ ابھی کوئی بھی کھلاڑی اگر آئی پی ایل کے تیاری کر رہا ہے تو وہ بہت جلدوازی کر رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ڈومیسٹک کھیلے اور جب اس بات کے بعد کوئی اثر نہیں پڑا تھا تو انہوں نے ایک سرکولر ہی جاری کر دیا کہ اگر آپ ٹیم انڈیا میں کھیل رہے ہیں اگر آپ ان سی اے میں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان دو چیزوں میں نہیں ہیں تو آپ کو ڈومیسٹک کھیلنا کمپلز رہی ہے ورنہ آپ کا سیلیکشن ٹیم انڈیا میں نہیں ہوگا تو یہ ایک سخت بی سی سی آئی نے جو رول نکالا تھا اس کے بعد بھی شریش آئیر کو کچھ نہیں ہوا جو سوال یہ ہے کہ آخر اب کیا کرے بی سی سی آئی کہ کھلاڑی جو ہیں وہ رنجی ٹروفی کو ڈومیسٹک کرکٹ کو تھوڑی سی امپورٹنس دینا شروع کر دے اور کیا واقعی کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ کو اتنا توجہ نہیں دے رہے ہیں اور آئی پیل کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں کہ بی سی سی آئی کے اتنا کہنے کے بعد بھی بی سی سی آئی کے سرکولر نکالنے کے بعد بھی شریش آئیر بیک پین بتا کر کے نکل گئے اور انسی اے نے کہہ دیا کہ یہ فٹ ہیں اب اس کی کس حد تک سچائی ہے آئیر اپنے انڈ سے کیا کہتے ہیں اس کا بھی انتظار رہے گا کہ کیا آئیر یہ بات کہتے ہیں کیونکہ آئیر نے آئیر نے صاف صاف یہ بات کہی ہے کہ مجھے پین ہے اب پین کس لیول کا ہے پین ڈائیگنوز کیوں نہیں ہوا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا واقعی شریش آئیر یہاں پر تھوڑا تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ فس گئے خراب ہوگیا لگتا ہے کہ ایک کھلاڑی کو کیا ایسا کیا جائے کہ وہ واپس سے ڈومیسٹک کی طرف آئے اور آئی پیل کی طرف نہیں جائے اور اگر کوئی کھلاڑی ایسا کر رہا ہے تو بی سی سی آئی کو کون سے ساکھ قدم اٹھانے کی ضرورت اپنے رائے میں جو کامنس سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں